کوجی پوئنٹ کے معزز دوستو میں ہوں کاسن ملی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین پاکستان اور چین ڈیفائی میڈان نے ایک دوسرے کے ساتھ جو دعون کر رہی ہیں اس سے ہمسائے ممالک کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو یہ خلش ہے کہ پاکستان کا ڈیفائی بجٹ اتنا کم ہونے کے باوجود ڈیفائی میڈان نے پاکستان اتنا آگے کیسے جا رہا ہے اور اس کے پاس اس قدر جدید اور خطرناک ہتھیار کہاں سے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تازہ ترین خبر سے آج کی ویڈیو کا آگاز کریں گے اور بتائیں گے کہ چین اور پاکستان کے درمیان کس قسم کے خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں باچیت ہو رہی ہے اور چین پاکستان کو کون کو سے خطرناک ہتھیار دینے جا رہا ہے اس کی خبر سن کر بھارت کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اگر پاکستان کو یہ ہتھیار مل جاتے ہیں اور کبھی امید ہے کہ پاکستان کو یہ ہتھیار مل جائیں گے تو پاکستان دنیا کا پانچھوہ طاقتور ترین ملک بن جائے گا لیکن اس کی بھارت کو کیا تکلیف ہے اس بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ بھارت کے دفاعی حلقوں کے ساتھ ساتھ سیول حلقوں میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے اور بھارتی میڈیا تو چیک چیک کر آوازیں دے رہا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ بھارت پاکستان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آکاز کریں چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے ارتماع سائے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود کلٹی کے نشان کو بھی دباتیں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ تازین پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اگلے دو سے تین سالوں کے دوران اپنی اسکری قوت کو دگنا کیا جائے اور اس سلسلے میں چین بھی پاکستان کی برپور مدد کر رہا ہے سب سے پہلا ہتھیار جو چین پاکستان کو دے گا وہ ہے ایس ایچ فیفٹین ہارڈ نیٹ گن پاکستان چین سے تین سو کے قریب یہ گنز خریدے گا جب یہ دوپے پاکستان کے پاس آ جائیں گی تو لازمی عمر ہے کہ پاکستان کی بری فوج بھی طاقتور ہو جائے گی اور زمینی جنگ میں بھارت کا بہترین مقابلہ کر سکے گی اور بھارت کو موت اور جواب دیا جا سکے گا اس لیے کہ بھارت کے پاس تاحال کوئی ایسی توپ موجود نہیں اس سے ایٹمی گولہ فائر کیا جا سکے اگرچہ بھارت کے پاس ایک سو نوے کے قریب توپے موجود ہیں لیکن ان میں کوئی بھی ایسی توپ موجود نہیں کیونکہ ایٹمی گولہ فائر کرنے کی صلائیت رکھتی ہو لیکن اس کے برعکس پاکستان کے پاس چھاسٹ ایسی توپے ہیں جن سے ایٹم بم پھنکا جا سکتا ہے چین نے پاکستان کو جو توپے دی ہیں اس قسم کی توپے روس اور امریکہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور جرمنی اور فراس بھی اس قسم کی توپے استعمال کرتا ہے اور زمینی جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہے اس گن کی وجہ سے ناظرین پاکستان جو گن چین سے لے رہا ہے اس کا کل وطن بائیس ٹن ہے اس کے اندر ایک سو پچیس ایم ایم کی شیل فائر کیے جا سکتے ہیں کیونکہ روایتی اور ایٹمی گولہ بھی داکھ سکتے ہیں اس گن کی ایٹمی گولے کا وطن پچپن کلو گرام ہے یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ نیٹ آف واج کے پاس اس قسم کی جتنی بھی توپے موجود ہیں ان کے گولے چین کی اس گن سے فائر کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر یہ خوبی بھی موجود ہے کہ یہ خودکار نظام کے تہہ چلتی ہے اور ایک منٹ میں چھ گولے داکھ سکتی ہے کہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس قسم کی جو توپے دوسرے ممالک کے پاس ہیں یا پھر روز کے پاس موجود ہیں ان کی رینج صرف پچیس کلو میٹر تک ہے لیکن اس کی رینج جیسا کے پہلے بتایا گیا کہ یہ تو پچپن کلو میٹر تک گولہ داکھ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ خوبی بھی موجود ہے اس کی رینج کو بڑھا کر پچانوے کلو میٹر تک لے جا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ یہ خودکار نظام کے تہہ جب ایڈمی گولہ داکھتی ہے تو خود بخود اپنی جگہ تبدیل کر لی بھی ہے اور اس مقام سے دور آٹ گیتی ہے جہاں سے گولہ فائر کیا گیا اس کی وجہ سے دشمن کا اس کو جاننا بھی انتہائی مشکل ہے اور وہ اس پر جوابی حملہ بھی نہیں کر سکتا اور اگر دشمن اس پر حملہ کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو اس کی جوابی کاروائی کے لیے پانچ سے چھ منٹ لگ سکتے ہیں جبکہ یہ توپ ایک منٹ کے اندر دوبارہ حملے کی پزیشن میں آ جاتی ہے اور دوبارہ دشمن پر حملہ آور ہو سکتی ہے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتی اس کے اندر آٹومیٹک کنٹرول سسٹم موجود ہے اس کی وجہ سے یہ اپنا نشانہ سوسی سے درست لگا سکتی ہے اور اپنے ٹارگٹ کی لوکیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا پورا ایک کمپیٹر نسام ہے اس کی وجہ سے اس کو خودکار طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکی توپوں کی نسبت اس کی رفتار بہت زیادہ ہے اور یہ نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے اور اس کو ٹارگٹ کے قریب جانے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا یا چین نے دوہزار انیس میں اس توپ کو اپنی فوج میں شامل کیا تھا تو اس وقت پاکستان نے اپنی فوج کی افیسر کا ایک وفت چین میں بھیجا تھا تاکہ اس توپ کا معنی نہ کیا جا سکے اور اس کو دیکھا جا سکے کہ یہ پاکستان کیلئے سوٹیبل ہے یا نہیں اس لیے کہ چین صرف اپنی ضروریات کے تحتی ہتھی ہتھیاروں کو تیار کرتا ہے اور ضروری نہیں کہ یہ پاکستان کی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں اس لیے ان کی جانچ کے لیے پاکستان کے افسر چین گئے تھے پاکستان نے پہلی بار 36 توپیں خریدنے کا مصوبہ بنایا تھا لیکن جب اس کے بارے میں افیشلی رکورٹ سامنے آئی تھی تو پاکستان حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا اور مزید توپیں خریدنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تیسو کے قریب چین سے مزید ایسی توپیں خریدے گا دوستو بھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پاکستان